تو ان جنرل اگر دل بہت زیادہ کمزور ہو اور ایکٹیو ڈیزیز چل رہی ہو تو اس صورت میں نہیں کیا جاتا ہاں کسی کو بہت زیادہ انفیکشن چل رہا ہے ایکٹیو اس کے جسم میں تو اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے جسم کے اندر قوت مدافعت کام ہوگی سٹیرائیڈ اور دوسری دوائیوں سے اور وہ انفیکشن ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے یہ ویڈیو کتاب شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی گزا بن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم گردہ کون انسان لے سکتا ہے جسے ریسیپینٹ کہتے ہیں یا اس کو دوسرے طریقے سے کہا جائے کہ کون سے ایسے مریض ہیں جو گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے فٹ کینسیدر ہو سکتے ہیں اس کے سوال بہت سارے ہیں اگر ہیپٹائٹس سی ہو تو کیا کریں بی ہو تو کیا کریں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کوئی ایچ ای وی ہے یا پہلے اسے کوئی انفیکشن ہوا تھا یا دل کا مسئلہ ہے وہ سگرٹ پیتا تھا یا اسے پہلے کوئی کینسر ہوا تھا کیا وہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کوشش کریں گے اس ویڈیو میں ان سوالوں کا مختصرن جواب دیا جائے اور یقیناً یہ بہت لمبے سوال ہیں تو جس کے بارے میں لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا وہ سٹاک کیوپ کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو مستقبل میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ٹرانسپلانٹ کے لیے فٹ انسان کون ہے سب سے پہلے جس کو ضرورت ہے اگر کسی کے کڈنی کامیابی سے چل رہے ہیں اور دوائیوں کے اوپر ان کی ہلکی پھلکی کریٹنین ڈسٹرب ہے تو ان کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو اڈوائز نہیں کروں گا لیکن وہ لوگ جو بالکل ڈائلیسز کے قریب ہیں یا ڈائلیسز پہ ہیں ان کے لیے ٹرانسپلانٹ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے جسم اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سرجری کا بوجھ برداشت کر سکے سرجری میں وقت لگتا ہے بہوشی ہوتی ہے انیستیزیا دینا ہوتا ہے تو اگر جسم میں اتنی طاقت ہوگی تو پھر ہی وہ ٹرانسپلانٹ کو برداشت کر سکے گا اب اس سے مراد کیا ہے اگر آپ کا وزن بہت کم ہے تو پھر ٹرانسپلانٹ کے اندر کچھ خرابیوں کا اندیشہ ہے کیونکہ زخم نے بھرنا ہے جسم میں طاقت ہونی چاہیے آپ کو اس کے بعد سٹیروائیڈ استعمال ہونے ہیں آپ کو قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں استعمال ہونی ہیں اگر آپ کے جسم کے اندر اتنی جان نہیں ہوگی کہ وہ اپنے زخم بھر سکے اور آپ کی امیونٹی سٹرونگ رہ سکے تو اس صورت میں انفیکشن کا پرابلم ہو سکتا دوسرے نمبر پہ اگر فرض کریں کہ کوئی انسان ہے اور اس کو ون بائی ون بیماریوں کا ذکر شروع کرتے ہیں کہ اس کو شگر ہے تو اس صورت کے اندر سٹیروائیڈ جونسی ہے اس کی زیادتی شگر کو بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اور شگر جب بڑھے گی تو اس سے انفیکشن کا چانس بڑھے گا اس سے جسم کے اندر کچھ اور ایسی خرابیاں آ سکتی ہیں جو سٹیروائیڈ سے ریلیٹڈ ہیں کہ اس انسان کے لیے ٹرانسپلانٹ کے باوجود زندگی کی کوالٹی تھوڑی سی متاثر ہو سکتی تھوڑی بھی ہو زیادہ بھی اور یہ بھی میں بتا دوں کچھ لوگوں کو شگر نہیں ہوتی لیکن ٹرانسپلانٹ کے بعد ان کو شگر ہو سکتی ہے جب سٹیروائیڈ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کیلسی نیورن انیبیٹرز ایک دوائیوں کی کیٹیگری ہے جو استعمال ہوتی ہے کیلسی نیورن انیبیٹرز جو ان سے ہیں وہ شگر پیدا کر سکتے ہیں وہ جسم میں کچھ اور بھی خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کو الہیدہ ویڈیو میں ذکر کریں پھر اگر کسی انسان کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے بی پی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور عمومی طور پہ ٹرانسپلانٹ کے بعد بی پی تھوڑا سا بہتر بھی ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو ہیپٹائٹس سی ہے تو عمومی طور پہ ہم اس کا علاج پہلے کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں لیکن ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی ہیپٹائٹس سی کا علاج ممکن ہے ہیپٹائٹس بی کی اگر بات کریں تو ہیپٹائٹس بی کے بعد ٹرانسپلانٹ ابھی کونٹروورشل ہے اس کے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس کے سیرالوجی میں مختلف چیزیں ہیں آپ یہ یاد رکھئے کہ سی کو ڈیل کرنا آسان ہے بی کو ڈیل کرنا مشکل ہے اور کئی بی والے پیشنٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے فٹ کنسیڈر نہیں کیے جاتے HIV ایڈز کی اگر بات کی جائے تو پہلے تو یہ سوچنا بھی بہت مشکل تھا آج سے 20-25 سال پہلے کہ ایڈز کے پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ اس کی تو زندگی مختصر ہوتی ہے لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ہارٹ تھرپی اور بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جن کے ذریعے جو HIV والے پیشنٹس ہیں وہ بہت عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور تقریباً نارمل زندگی گزار دیتے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹ ممکن بھی ہے اس کے لئے دونر جونسا ہے وہ کونسا چوز کرنا ہے وہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے اس کی ڈیٹیل میں میں ابھی نہیں جا رہا پھر اس کے بعد اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے یہ ایک ٹریکی ٹاپک ہے اور اگر کسی کا دل بہت کمزور ہے تو ٹرانسپلانٹ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انیستیزیا والوں سے ہی فٹنیس نہیں ملے گی اور جو دوائیاں ہیں جو استعمال ہونی اس سے دل کے پرابلم کئی دفعہ بگڑ سکتے ہیں تو ان جنرل اگر دل بہت زیادہ کمزور ہو اور ایکٹیو ڈیزیز چل رہی ہو تو اس صورت میں نہیں کیا جاتا ہاں کسی کو بہت زیادہ انفیکشن چل رہا ہے ایکٹیو اس کے جسم میں تو اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے جسم کے اندر قوت مدافعت کام ہوگی سٹیرائیڈ اور دوسری دوائیوں سے اور وہ انفیکشن سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا پھر کینسر اگر کچھ لوگوں کو ہوا ہے تو کینسر کیا ہوا اس کا کیا علاج ہوا کیا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے اس کے مطابق کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جیسے بیزل سیل سکین کا کینسر ہے اس کے بعد بڑی ہی مختلف ریکمینڈیشن ہے آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کچھ عرصے بعد لیکن کچھ ایسے کینسر ہیں جن کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور دعائیاں بھی کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ کینسر ہونے کا چانس بڑھ سکتا ہے ٹرانسپلانٹ کے اندر ہر ایک کو نہیں ہوتا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن theoretically this is a possibility اور یہ ممکنات میں سے ہے تو میں اس وجہ سے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو اگر کسی کو کبھی کینسر تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کا کبھی ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا ٹرانسپلانٹ پھر بھی ممکن ہے اس کے سیٹ کرائیٹیریاز ہیں وہ complicated ہیں تو وہ بتا کے individually میں آپ کو confused نہیں کرنا چاہتا آپ اپنے nephrologist یا transplant surgeon سے discuss کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو بتا دیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ کو lungs کا problem ہے اور سانس کے اندر کوئی problem ہے اور COPD کا problem ہے بہت زیادہ سانس خراب رہتا ہے تو اس صورت کے اندر اگر اس قابل ہی lungs نہیں ہے کہ وہ anesthesia کے fitness لے سکیں تو یہ اس میں بھی problem آتا ہے تو پھر transplant اس سے بھی مشکل ہونا شروع ہو جاتا اگر کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے اور وہ نفسیاتی مسئلہ اتنا شدید ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوائی ہی نہیں لے گا تو پھر transplant کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ اس صورت میں تو وہ reject ہو جائے گا دوسرے انسان کے اندر جائے گا اور اس کی immunity اس کو destroy کر دے گی پھر اگر کوئی addicted ہے یعنی کہ اس کو کسی drug کی addiction ہے وہ چر سے استعمال کرتا ہے وہ cocaine لیتا ہے وہ heroin استعمال کرتا ہے کسی اور یا اس طرح کے نشے میں مبتلا ہے تو اس کا transplant بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کے لوگ عمومی طور پر نہ دوائی کو اچھی طرح comply کرتے ہیں نہ وہ properly follow up کرتے ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھا جا چکا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باریکیاں ہیں جن پر غور کرنا پڑتا ہے بعض لوگوں کے اگر فرض کریں کہ transplant کے ان سے پہلے ان کی گردے میں بہت سا بڑی تھیلیاں بنتی ہیں اور گردے کئی دفعہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے گردے کو نکالنا پڑتا ہے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ راستے میں obstruct کر رہی ہوتی ہیں اور infection ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس infection کا کوئی صدباب کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں جب steroid ملیں تو اچانا کی infection بہت بگڑ نہ جائے یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بتا کے اور ان کو بہت مختصرا میں نے بتایا کہ تاکہ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ لگے لیکن اگر کسی کا مریض یا مریض خود یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی کچھ سوالوں کا جواب پہنچ سکے اگر آپ اس میں سے کسی ایک topic میں interested ہیں تو وہ آپ comment section میں بتا سکتے ہیں میری team پھر مجھے بتا دیتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں زیادہ request ہے تو ہم پھر اس سے related inshallah ویڈیوز جب بھی موقع ملے گا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے